اس کے بعد کیونکہ ہم بزنس کمیونٹی کے لوگ جو ہے میں نے کیونکہ ہمیشہ چنتہ کی ہے کہ ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگ جو ہے ان کو کم سے کم ریلیف ملنا چاہیے اور ایسے سمیں میں جبکہ اس سمیں شادیوں کا سیزن بھی ہے اور ادروائز بھی آپ یہ کہیں کیونکہ کافی دیر سے لگاتار لاکڈاؤن لگاتار بند چل رہے ہیں تو آج جس طرح کا ایک آرڈر نکلا اور دو بزے کے بعد جس میں کہا گیا کہ نان ایسنشلز جو ہیں اس کو ڈی سالو کیا گیا تو میں نے اپنی طرف سے ڈی سی صاحب سے بات کی اور ایس ایس پی صاحب سے بھی بات کی اور میں نے ان سے یہی ریکویسٹ کی کہ آج کا دن جو ہے ہمارا بزنس جو ہے وہ چلتا رہے گا کوئی بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بند نہیں کرے گی آج کا دن آج شام نو بجے تک کھلا رہے گا لیکن کل اور پرسون دو دن جو ہے ہم بھی اپنی طرف سے اپیل کریں گے لوگوں کو کہ وہ بند رکھیں اور اس کا قارن یہ ہے بڑا ہے اور میں سپیشلی یہ کہوں گا بہت سارے ایسی ایریاز ہوں گے یہاں پر جو کم ہوگے ہوں گے کیسے لیکن جمعوں میں جو کیسے بڑے ہیں اور اسی بات کو لے کر کے کیونکہ تین دن جو ہے کم سے کم ہم بزنس کمیونٹی کے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس کو بند رکھا جائے اور میری ریکویسٹ کو ڈی سی صاحب نے بھی مانا ہے اس ایس پی صاحب نے بھی مانا ہے اور آج ہم نے سب ہی اپنے جتنے بھی ویپاری ہیں جتنی بھی ایسسیشنز ہیں ان کو کنوے کیا ہے کہ آج جو ہے وہ آپ بند آپ کھلا رکھیں اور کل اور پرسو جو ہے دو دن جو ہے اپنے شاپس جو ہیں اس ٹی ویڈی سپینٹ جو ہیں ان کو بھند رکھیں ایسا ایک کروشل ٹائم ہے جس میں اس سمیں ہمارا اگزائم ہے یہ بات سوچ کر کے چلیئے کہ آج کا پیرڈ جو ہے کیونکہ شادیاں شادیاں چل رہی ہیں اور اس میں بہت ساری مشکلیں آئیں گی میں نے ڈیس صاحب سے اور اس بارے میں بھی چرچہ کی ہے ہم لوگ جو ہیں ابھی بینکوٹ ہال والے میرے پاس آئے ہوئے ہیں جو میری ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے کچھ ایسا ایک سسٹم ہم لوگ جو ہیں بنائیں گے تاکہ شادیاں بھی جو ہیں وہ آرام سے ہو سکیں اور جو گورنمنٹ جو ہے جس اس طرح کا آرڈر ان کا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کی کس طرح سے ہم لوگ جو ہیں آہ جو اسو میں شادیوں کا سیزن چل رہا ہے